شہرت میرا جنون دولت میرا نشاہ خاف میرا حدیت قطموں میں دنیا ہے اشاروں پہ قسمت اور باہو میں ڈاؤ ڈبراہیم اپنی سٹارٹنگ ریس میں بہت ہی گریب ہوا کرتے تھے جس ڈاؤ ڈبراہیم کو ہم لوگ پیسو کے دم پر آج دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کہتے ہیں وہی ڈاؤ ڈبراہیم کسی سمیں میں ایک ایک روتی کے لیے مہتاج تھا ڈریسا کی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ڈاؤ ڈبراہیم کے پتا نوکری کرتے تھے جسے ان کے گھر میں انہیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہو پاتا تھا اس لیے ڈاؤ ڈبراہیم اپراد کی دنیا میں قدم رکھی اپراد, بولیوڈ, راجنی تھی ہندوستان, پاکستان کی نفرت کسی کام کا مقصد اور زندگی کا مقصد ایسی ساری چیزوں کو بدل دیا ڈاؤ کے دماغ میں ایک پلان آیا وہ نئیس سال کا تھا اس وقت پلاننگ کافی ریرنگ تھی ہاجی مستان کی ایک اٹیچی مرین لائن اس وقت یہ بہت زیادہ بڑی رقم تھی ڈاؤ نے اسے لوٹنے کا پلان بنایا اس میں اس کے ساتھ آئے دو لڑکے جن کو ہاجی مستان نے پٹوایا تھا اس پلان میں مسٹر بمبائی بھی تھے ہانسوم نوجوان تھا جس کی خوبصورتی کے شرشے تھے پر کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا سارا گیان فلموں سے آیا تھا جب گاڑیوں میں فالو کرنے کا کام شروع ہوا تو نیٹ وک ٹوٹ گیا سارے لڑکے ادھر ادھر ہو گئے ڈاؤ کو چھوڑ کر کسی طرح وین کو ڈاؤ نے روک لیا اور اندر گھوس گیا بولا ٹائی میں یہ میرے پاس بات کرنے کو مال کا ہے اس کے چہرے کی وشیت دیکھ کر بڑھے لوگوں نے پیسے سوب دیئے اس کے پہلے ڈاؤ کے ساتھ کے دو لڑکے وین میں گھوستے ڈر رہے تھے پر ڈاؤ نے سب کو کہہ دیا تھا کہ ہلک سے آواز نکلی تو یہ آخری آواز ہوگی کیونکہ میں گلہ کاٹ دوں گا مال لوٹ لیا گیا پر یہ مال حاجی مستان کا نہیں تھا یہ میٹروپولٹن بانگ کا تھا بمبائن میں ہوئی یہ پہلی بانگ ڈکے بھی تھی جسے ڈاؤ نے انجرانے میں انجرام دیا تھا پتہ تو چلی جاتا پر اس کے پہلے ڈاؤ کے گھر پر کانڈ ہو گیا ڈاؤ کے پتہ ابراہیم کاسکر کانسٹیبل تھے ان کی مانداری کے کائل پولیس والے بھی تھے پورا محلہ رات بھر ڈاؤ کی چیخیں سنتا رہا ابراہیم صبح اسے تھانی لے گئے ایسے ہی ڈاؤ ابراہیم کے اس بڑھتے ہوئے آتن کو دیکھ کر کے اسے کئی حوالہ سسٹم کی دوارہ کنٹرول کیا جانے کا کاریہ چل رہا ہے ایسے ہی کہانی میکرز ڈاؤن 3 میں دکھا سکتے ہیں کیونکہ آج کلدریل انسیڈنٹ پر mostly بولیورد فلمیں بن رہی ہیں تو بہت چانسز ہے کہ ڈاؤن 3 کی کہانی بھی اسی پر کہیں بیس نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ہم پر ملیں گے ایک نئی اور چیٹ پری ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور سیف رہیں با بائی موسیقی